السلام علیکم ویلکم ٹو ڈی بیٹ ایٹ ایٹ میں ہوں عیسیٰ نکوی ویکنڈ کے اوپر ایک بڑی اندوناک خبر سامنے آئی کہ پاکستان سے سیکڑوں پاکستانی جو کہ جانے کی کوشش کر رہے تھے ایک سہانے مستقبل کی تلاش میں جنان کے قریب ایک حادثہ پیش آیا کشتی الٹنے کا پتہ یہ چلا کہ اس میں لگ بھگ کوئی ساڑھے سات سو لوگ سوار تھے مختلف قومیتوں سے تعلق تھا اور اس میں پاکستانیوں کی تعداد سو سے زائد ہے محتاط اگر اندازہ لگایا جائے اور بہت سی اموات واقع ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بہت ساری انٹرنیشنل میڈیا میں ریپورٹنگ بھی چل رہی ہے کہ کشتی ڈوبی نہیں تھی اس کو ڈوبایا گیا اس میں جو پاکستانی تھے ان کو کشتی کے نچلی سطح کے اوپر کیبن میں رکھا گیا تھا ان کا پانی جو ہے اور خوراک کی رسائی نہیں تھی چھے افراد جو ہیں وہ پہلے ہی جان کی بازی ہار گئے تھے ان میں سکت نہیں تھی وہ بچنے کی اگر کوشش بھی کرتے تو نہ بچ پاتے یہ حادثہ جو ہے ہو گیا پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ اس قسم کا حادثہ ہوا ہو کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا چار چھے ماہ کے وقفے سے اس قسم کی کوئی خبر آتی ہے اس خبر کے بعد حکومت انکوائری آرڈر کرتی ہے حکومت کہتی ہے کہ کریک ڈاؤن ہوگا ایف آئی اے انسانی سمگلنگ میں منوث افراد کے خلاف کاروائی کرے گی اور میڈیا کی زنت بنتی ہیں یہ خبریں پھر کچھ عرصے کے بعد اس پر باتچیت ختم ہو جاتی ہے اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان میں انسانی سمگلنگ کا کاروبار منافع بخش کیوں ہے پاکستان سے جانے والے افراد یہ کلائنٹس کون پیدا کرتا ہے یہ کلائنٹس جو ہیں وہ ریاست پیدا کرتی ہے حکومت پیدا کرتی ہے ایک کے بعد ایک حکومت ان کی ناکامی اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے کیا کبھی کسی نے ایسی خبر سنی کہ پاکستان آتے ہوئے کوئی کشتی الٹ گئی بحیر عرب میں غرق ہو گئی کوئی کشتی اس قسم کی کوئی خبر نہیں آتی اس ملک میں ایسے مواقع بلکل نہیں موجود کہ جس میں آپ کو اس قسم کی خبریں ملیں خدا نے خواستہ میں نہیں کہتا کہ ایسا کوئی واقعہ ہو لیکن یہ جو سب کچھ ہوا اس میں بہت سے بنیادی سوالات ہیں اور یہ بنیادی سوالات ہماری جو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے سیاسی مارا ماری ہے جو بیڈ گورننس ہے اور اس کا پرسسٹنس ہے ایک کے بعد ایک جو آپ سنتے ہیں ہنگام آرائی جو سیاسی ہنگام آرائی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے اس موضوع کے اوپر جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے سیاسی منظر نامے پر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں حارون رشید صاحب معروف صحافی قالم نویس تجزیہ نگار آپ سب ان کو جانتے ہیں شویب شاہین صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود معروف قانوندان ہیں ان سے ظاہر ہے کہ قانونی معاملات پر آئینی معاملات پر بات ہوگی حارون رشید صاحب پہلے میں آپ سے آغاز کرتا ہوں مجھے بتائیے کہ یہ جو کاروبار ہے پاکستان سے پاکستانی شہریوں کو باہر بھیجنے کا یہ اس ملک میں اتنا منافع بخش کیوں ہے یہ تو غیر قانونی کی بات کریں قانونی کی بھی بات کریں تو آپ کو ہر شہر میں سہکڑوں ایسے ٹریول ایجنٹس ملتے ہیں جو آپ سے چند لاکھ روپے کے عوض آپ کو پاکستان سے باہر بھیجنے کی یقین دہانی کرواتے ہیں دیکھئے منڈی میں وہی چیز آتی ہے وہی جنس آتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جابز نہیں ہیں ابھی میں وہ پل سے گزر کے آئے آز آباد کے تو میں نے دیکھا کہ اس کے بالکل درمیان میں ایک آدمی ریڈی لگائے کھڑا ہے تو میں نے سوچا اس کے پاس دو آپشن ہیں کچھ دن کے لیے تو یہ ایک دو دن ایسے گزار لے گا پھر اس کو رشوت دینی پڑے گی اس کو ہٹا دیے جائے گا اب یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے کوئی حل موجود نہ ہو لیکن مسئلہ تو تب حل ہوتا ہے جب آپ حل کرنا چاہتے ہوں یہ ہمارے سامنے وکیل صاحب بیٹھے ہیں جو جج فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے اور جو جج اور اس کا عملہ لٹکانا چاہتا ہو وہ اس کو لٹکائے رکھتا ہے یعنی ایک تو ہے نا اس کی مجبوری ہیں لیمیٹیشنز ہیں وہ تو ایک الگ بیس ہے بات یہ ہے کہ کسی کو اس کی پروائی نہیں ہے کہ جابز پیدا ہوئی جابز کب پیدا ہوئیں ایوب خان کے زمانے میں پیدا ہوئیں جابز جابز پیدا ہوئیں زیولک کے زمانے میں جابز پیدا ہوئیں مشرف کے زمانے میں اور کچھ سبل حکومتوں میں جابز نسبتا زیادہ پیدا ہوئیں عمران غا کے زمانے میں حالانکہ وہ بھی تھا اپنا کرونا بھی تھا آپ کیا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں ترکی میں یہ پرابلم تھا ریڈی والے اسی طرح کھڑے ہوتے تھے انہوں نے کہا جس کا حل نکال لیں جہاں کہیں کوئی جگہ ہے کوئی گراؤنڈ ہے کچھ ہے اس کا ٹین پرسنٹ فائی پرسنٹ قانون سازی کر کے قائدے سے بھا یہ دس پٹ جگہ تم دے لو اور یہاں اپنے آئس کریم بیچ لیا کرو شہباز شریف سے میں نے کہا تھا شہباز صاحب آپ بڑے لیڈر ہیں دو کام کر دیں میں آپ کو مان لیتا ہوں کہ آپ لیڈر ہیں وہ کیوں نہیں آپ تو مانتے نہیں ہیں میں نے کہی نہیں میں مان لوں گا لو اور کی ٹریفک ٹھیک کر دیں اور وہ گندے ڈرامے بند کر دیں جیسی غلازت امریکہ میں بھی یورپ میں بھی نہیں ہوتی جائیں اس کو غلازت سمجھیں نہیں جاتا کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا حکملانوں میں جو مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہے سب کے اپنے اپنے دکھ ہیں اے دلِ غمگی تیری کہانی کون سنے گا کس کو سنے گا آج کی بات نہیں ہے اب تو ساڑھے سات لاکھ آدمی گئے ہیں تین گناہ بڑھ گئی ہے تعداد ایک یونیورسٹی میں سروی ہوئے نائنٹی پرسنٹ گرل سٹوڈنٹس نے کہا ملک چھوڑنا چاہتی ہیں سروی ہے اور سروی کسی غیر ذمہ دار آدمی کا نہیں ہے اچھا جب یہ نہیں تھا تب بھی ایف آئی کی امیگریشن میں اتنی کرپشن تھی کہ ان میں سے ایک ریٹائرڈ افسر نے چھے ارب روپے کا پلارٹ کراچی میں خریدا تھا چھے ارب کا آج کے حساب سے بیس ارب کا اور ان میں کئی ارب پتی ہیں اور کروڑ پتی تو سبھی ہیں جیسے میکمہ خوراک میں علیم خان نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا جب وہ وزیر خوراک تھے تک قریباً سبھی کروڑ پتی ہیں وہ گندم خریدنے میں نہ حکومت کا فائدہ ہے نہ فلور بلوں کا فائدہ ہے نہ خریدار کا فائدہ ہے نہ دکاندار کا فائدہ ہے یہ ایک سسٹم ہے جو دو چیزوں پر مبنی ہے ایک نیم قبائلی نیم جاگر درانہ معاشرے میں جس میں ساٹھ فیصد معیشت کالی ہے ایک اس کی بنیاد ہے چیٹنگ دو قدعی اور بنیادی وجہ ہے ظلم ایکسپلائٹیشن جو ہمیشہ سے چلاتا ہے اب رازے میں ہے میرے ویٹر نے پوچھا کوئی ایسا دور اس ہندوستان پر گزرا ہے جب یہاں کوئی سیبلائی سوسائٹی میں نے کہا ہاں گزریں علاودین کے زمانے میں قیمتیں جو ہیں وہ نسبتاً کنٹرول میں تھی اورنگزیب کے دور میں کنٹرول میں تھی بل بن کے زمانے میں گورنرس اچھی تھی سب سے اچھی گورنرس جو ہے وہ شیر شسوری کے زمانے میں تھی جب کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ جانتا ہے ہم سب جانتے ہیں ایک اخبار نمیز بھی جانتا ہے جو ہے ملتا رہو ماہرین سے عدالت ٹھیک ہونی چاہیے پولیس ٹھیک ہونی چاہیے ٹیکس کلیکٹرز ٹھیک ہونی چاہیے سیبل سیروس ٹھیک ہونی چاہیے شباز شریف کہتے ہیں افسر سے پوچھتے ہیں کہ بھئے یہ کام کیوں نہیں اس نے کہا آپ کے ساب زیادہ کی سفائرش کی وجہ سے ٹھیک ہے مگر ایسے افسر تو ایک فیسز دی ہو سکتے ہیں نا ٹھیک ہے اچھا پولیس کو اجازت دے دی گئی ہے حکیم سناولہ نے جنہیں برگیڈیر سناولہ کہنا چاہیے کہ گھروں میں داخل ہو جاؤ ٹھیک ہے چیزیں لوٹ لو ٹھیک ہے آجیسے میڈیا کو بتا دیا ہے کہ فلان آدمی کا نام ہی نہیں لے سکتے میں تو بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں میں جللز ہوں کیوں کر رہا ہوں عمر بھر تو ٹھیک ہے زیادہ کے زمانے بڑی پابندیاں تھی مشرف کے زمانے میں تھی یوب خان کے زمانے میں تھی یہ سب ادوار ہم نے دیکھا یوب خان کے زمانے میں داخل میں جنللسٹ نہیں تھا کبھی کبھی اخبارات میں لکھتے تھا ہم کیوں جنللزم کر رہے ہیں جب ہم پوری بات نہیں کہہ سکتے وہی باتیں ہیں کہنے کی اور وہی باتیں ہیں سننے کی جو ہم کہنے ہی سکتے جو تم سن نہیں سکتے دوسرا میں جرے میں کچھ وزن گڑھ بڑھ ہو گیا بات یہ ہے جبر کے ذریعے ظلم کے ذریعے چیٹنگ کے ذریعے ایک منمانہ ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ قوم سہم گئی ہے کچھ امید اگر ہے اوورسیز پاکستانی سے ہے کچھ امید اگر وہ کلاس سے ہے جنللسٹ سے سہم گئے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ لاشیں دفنانے آتے ہیں بات یہ ہے دوسری غلطی ہے یہ ہے حکومت کے غلطی ہے ہمیشہ پورا سج بول نے کوش کرنی چاہیے دوسری طرف ہے پی ٹی آئی بارہ چیزوں میں آپ ان کے حمایت کر دیں تیری بھی میں اختلاف کریں آپ جرائم پیشہ ہیں آپ لفافے ہیں آپ کرپٹ ہیں اور آپ ناقابل برداشت ہیں اور آپ کے سات نسلیں جو ہیں جرائم پیشہ ہیں نہ اس ملک میں کوئی ارگنائز پولٹیکل پارٹی ہے جو سیاسی جماعت کے میار پر پوری اترتی ہو نہ اس میں اب کوئی ایسا ادارہ واقعی رہ گیا ایک بھی نہیں جو صحفت کے میار پر اترتی ہے حارون رشید صاحب شویب شاہین صاحب سے ذرا بات کرتے ہیں سر یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستانی ہیں ان کی جو فیملیز ہیں یہ قانونی طور پر اپنا مقدمہ کس کے اوپر قائم کریں کس کے خلاف اس کی ایف آئی آر کٹوائیں کون ہے اس کا ذمہ دار گومنٹ کو کریں معاشرہ رسپونسبل ہے ان کی ضرورتیں رسپونسبل ہیں وہ بہن جس کی شادی نہیں ہو رہی جس کے لیے وہ جانا چاہ رہے ہیں پاکستان سے باہر اس بہن پر مقدمہ کریں کس پر مقدمہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حارون رشید صاحب نے بہت اچھی بات کی عیسیٰ نخوی صاحب پہلے میں آپ کو یہ جو اوورال جو بات ہوئی ہے اس کا ایک میں بیک گراؤنڈ بتا کے پھر آپ کو ایکزیکٹلی آپ کے سوال کی طرف جاتا ہوں مجھے بتائیں اس وقت کبھی بھی آج تک 75 سالوں میں کوئی انسٹیٹوشن انڈیپیننٹلی کام نہیں کر سکا ہمارے پولٹیشنز نے یا ہماری اسٹیٹوشمنٹ نے ان انسٹیٹوشنز کو اپنے ذاتی مفادات یا سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا آج بھی اگر آپ دیکھ لیں آج جو پچھلے ایک سال میں یا چودہ مہینوں میں ہوا ہے تمام ادارے باندی بن کے کھڑے ہوئے ہیں حکومت کے سامنے کہ جی حکم میرے آخا جس کو چاہیں اٹھا لیں جس کو چاہیں ہیومن رائٹس فائلیشن کر لیں جس کے خلاف جو چاہیں پرچہ کرا دیں اور اس کی بیسٹ مثال آپ سامنے رکھ لیں جو شخص پریس کانفرنس کرتا ہے اس کا پی ٹی ایسے کوئی تعلق نہیں ہے خواہ استعقام پارٹی میں چلا گیا یا کسی اور پارٹی میں چلا گیا اگلے دن نہ اس کو عدالت کی ضرورت ہے نہ وکیل کی ضرورت ہے نہ قانون کی ضرورت ہے نہ منصف کی ضرورت ہے وہ بالکل بریوزیمہ ہو گیا دودھ کا دولہ ہو گیا اور اگر کسی کو عدالت نے ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ زمانت دی ہے اس کو دوبارہ کسی کیس میں پکڑ لیں گے صافیوں کو اٹھا لیں گے پرچے کر دیں گے یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس اسٹینچوشنز میں مجھے بتائیں جب ایک پولیٹیکل الیٹس یا ہمارا کوئی بھی آپ کہلیں شخص بیٹھا ہوا اداروں میں کوئی کسی سے غلط کام کرائے گا تو چار کام وہ اپنے بھی غلط کرے گا جب آپ اس سے چو کو استعمال کریں گے آئی جی کو استعمال کریں گے اپنے ذاتی مفادات اور مقاصد کے لیے وہ چھے کام اپنی مرضی کے کرے گا آپ اس سے پوچھیں گے کیسے اس لیے کہ دو کام آپ کے غلط کر رہا ہے چار کام وہ اپنی مرضی کے کرے گا تو یہ اسٹینچوشنلائز کرپشن جو ہے وہ ہمارے ہاں چل رہی ہے اور اس میں کوئی جو تباہی ہمارے اس ملک میں پچھلے چودہ مہین میں ہوئی ہے پچھلے پچھتر سال میں نہیں ہوئی اور سب سے بڑھ کر جو امید کی بات انہوں نے کی ہے نا ہمارے ملک میں رہنے والوں کو جو نا امیدی پیدا ہوئی ہے جو اس یوت کو انوالو کیا تھا پی ٹی آئی نے چیمن پی ٹی آئی نے عمران خان نے اس کو جو مایوسی ہوئی ہے جو عام آدمی مایوس ہوا ہے جو میڈل کلاس کا بچہ ینگ لڑکا لڑکی وہ جو مایوس ہوئی ہے جس سے افرہ تفریح پھیلی ہے جس سے لوگوں کو ایک ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں کہ آگے ان کو کچھ نظر نہیں آرہا تو that is the reason کہ پچھلے ایک سال میں ساڑھے سات لاکھ آٹھ لاکھ کے قریب لوگ جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اب جو نہیں جا سکتے یہ تو وہیں جو ویزے پہ گئے ہیں ساتھ آٹھ لاکھ تو اس سال گئے ہیں اسے ایک سال کے بات کر رہا ہوں اسے ایک سال میں تو وہ گئے ہیں جو غیر قانونی طریقے سے گئے ہیں اب جو غیر قانون جو نہیں جا سکتا ویزے پہ یا جس کو نہیں ملتا آپشن کیا ہے پھر ان کے پاس پھر پورا نیٹورک پھیل جاتا ہے ماضی میں بھی رہا ہے لیکن اپنی تیرہ چودہ مہینوں میں زیادہ پھیل آئے اس لیے کہ آپ کی فیکٹری بند ہو گئی ہیں آپ کی بیروزگاری بڑھ گئی ہے کرائم اس قدر بڑھ گیا ہے اور سیچویشن یہ ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے اپنی روٹی روزی نہیں کما سکتا فیملی کو کیا کمائے گا اس کا شارٹ کٹ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ کسی طریقے سے ہم باہر پہنچ جائیں اور وہاں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جاگر پہنچ جائیں کہ خدا رہ خاصتہ وہاں جاتے ساتھ ہی یا ان کو فیس کریں گے کئی کئی سال وہ اللیگل ایمیگرنٹ کے طور پر یا وہاں کے جیلو میں رہیں گے یا راستے میں بچارے فوت ہو جائیں گے جو ابھی ہوا اشادت ہوئی ان بچوں کی بات یہ ہے کہ اس میں ذمہ داری جو ہے انہیں انسٹیوشنز کیے والدین کو تو کچھ بھی نہیں پتا کن حالات میں لے کے جا رہے ہو کوئی اپنے زمین بیچتا ہے کوئی اپنے ماں باپ کے زیور بیچتا ہے کوئی کس حالت میں جاتا ہے جتنے پیسے ہوتے ہیں دیتے ہیں پھر پیچھے یہ گروی رکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ جب پہنچ جائے گا اتنے پیسے آپ نے مزید ہمیں دینے ہیں تو اس طرح کی سیٹویشن میں سب سے پہلا کام ہے جس کی ڈیوٹی ہے انسٹیوشنز کی کہ وہ جگہ جگہ پہ ہونے والی یہ ان حرکتوں کو وہ چیک کریں اور ان کے خلاف ایکشن لیں لیکن ایکشن کیوں لیں گے جو ہمارے امیگریشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا انسٹیوشنز ہیں وہی تو ان کو راستے بتاتے ہیں آپ یہاں سے نکلو پھر آپ یہاں چلے جاؤ پھر یہاں چلے جاؤ اور سپیشلی اپر پنجاب کے لوگوں کو زیادہ وہ اس کو لالش دیتے ہیں اور ان کو لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہاں ان کے چار پانچ بندے آلڈی بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس تم بھی چلے جاؤ تمہارا بھی سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا جب تک آپ جس کو کہا جاتا ہے نا اس نظام کو تضاب سے نید ہوئیں گے اس میں کوئی اچھائی کی توقع نہیں ابھی یہ آپ دیکھنا یہ آج سے چار مہینے پہلے یہ ہوا تھا ہماری وہ ایک سپورٹس پرسن خاتون بھی تھی وہ بھی شہید ہوئی تھی تو بات یہ ہے کہ یہ تو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا اس کے باوجود ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں مڑکے کسی کو نہیں پوچھا کہ کون اس میں ملوث ہیں کون لوگ انوالو تھے اور آئندہ کے لیے کیا ہم چیزیں کریں کیسے اس میں رکاوٹ پیدا کریں لیکن ان ساری چیزوں سے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے ملک میں خوشحالی نہیں لائیں گے جب تک آپ اپنے ملک کے لوگوں کا نہیں سوچیں گے جب تک اپنے ملک کے لوگوں کے لیے آپ اچھا انویرمنٹ کریئٹ نہیں کریں گے تو اب تک لوگوں کا یہ سلسلہ جس طرح بھی ہے اللیگل طریقے سے یہ جاری رہی گا آپ اندازہ لگائیے ان خاندانوں کے قرب کا کہ کس صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں جنہوں نے دس لاکھ بارہ لاکھ پندنہ لاکھ روپے لگا کر اپنے بچوں کو اس پاہش کو ذہن میں رکھتے ہوئے باہر بھیجا تھا کہ شاید یہ جو ہے وہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے یہ ہمارا علاج مالجہ کرائیں گے یہ بہن کی شادی کرائیں گے یہ گھر پکا کروائیں گے اور وہ گھر والے اب آپ کو ان کی آہیں سسکیاں آنسو جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں میڈیا سکرینز پر اور ان کی التجاہ یہ ہے کہ ان کی جو پیارے ہیں ان کے جنازے پاکستان واپس آ جائیں کسی طرح اور پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے یا پاکستان کا دفتر خارجہ اس کے پاس بھی ابھی آداد و شمار اس حوالے سے موجود نہیں ہیں اور یہ ایک امرجنسی سیچویشن ہے آپ کو اندازہ ہے میں چاہتا تھا کہ آج جو پروگرام کا فرس سیگمنٹ ہے اس میں خصوصی طور پر اس حوالے سے بات کی جائے ظاہر ہے کہ ہم سیاست پر روز بات کرتے ہیں آئینی قانونی معاملات پر روز بات کرتے ہیں لیکن یہ اس قسم کا انسانی علمیہ ہے اور پاکستان یہاں سے جانے والوں کی تعداد کیوں اتنی زیادہ ہے یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے اور جس وقت ہم اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کرتے ہیں اس وقت یہ سوال خود سے کرنا چاہیے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ واپس کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں جو واپس آ جاتے ہیں وہ دوبارہ کیوں باہر جانا چاہتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں ہمارے وزیر دفاع بڑے کرو فر کے ساتھ بڑے تام جھام کے ساتھ اپنے لہجے میں بڑی رہونت لا کر کہتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہے پاکستانی نہیں ہے یہ وہ ہیں جو اپنے ماباک کی لاشیں دفنانے آتے ہیں بے شہرم ہیں جائیداد ہیں بیٹھنے ہیں بلکل یہ صورتحال ہے جناب بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان پیپلز پارڈ اور مسلم لیگ نواز وہ شادی جو زبردستی کی شادی لگتی تھی یا میریج آف کنوینینس لگتی تھی وہ شادی ٹوٹنے کی تیاریاں چل رہی ہیں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں یہ نورہ کشتی ہے اس کے حوالے سے پرڈیکشنز تو بہت تھے لیکن اب ہم اس کو ہوتا دیکھ رہے ہیں یہ واقعی اختلافات ہیں یا اب الیکشنز کے لیے بیانیاں بنانا ہے بات کریں گے آفٹر در بریک بلکم بیک آفٹر در بریک آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو نکالنے کے لیے ایک بڑا جیب و غریب اتحاد ہوا مختلف سیاسی جماعتیں نہ جن کے نظریات ملتے ہیں نہ جن کے سیاسی قبلے ملتے ہیں جو ایک دوسرے کے دستو گریبان رہے ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر الزام تراشی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے ہیں وہ اکٹھے اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان صاحب کے حکومت کو چلتا کیا اور یہ اندازہ اس وص سے لگائے جا رہے تھے کہ جس وقت تک تحریک انصاف کا عمران خان کا خطرہ موجود ہے یہ متحد رہیں گے اور اگر یہ خطرہ برقرار رہتا ہے تو پھر یہ الیکشنز بھی اکٹھے لڑیں گے بسورت دیگر ان کے درمیان لڑائی ہوگی اور وہ لڑائی کہا جا رہا تھا کہ بجٹ پاس ہونے کے فوراں بعد ہوگی اب کچھ اس قسم کی وائبز آنے لگی ہیں شہر اقتدار میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اب ایک دوسرے کے خلاف آستینے چڑھا رہے ہیں چاہے وہ چیرمن پی سی بی کی تائناتی کا معاملہ ہو چیرمن نادرہ کا استیفہ ہو یا پھر دوسرے معاملات بلاول بھٹو ذرداری جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے تقریر کرتے ہیں بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے اور پھر فنڈز جاری ہو جاتے ہیں یہ نورہ کشتی ہے یہ وہ لڑائی ہے جس لڑائی کے بارے میں اکثر تذکرہ کرتے ہیں یہ مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں پھر مفادات کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں کیا یہ واقعی ایسا ہے یا پھر واقعی کوئی جمہوری اقدار ہیں جن کی پاسداری نہیں ہو رہی لہٰذا یہ لڑ رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں حانونشن صاحب مت شوٹ ایک آپ کیا کہیں گے دیکھئے پہلے تو وہ جو شاہد شاہین صاحب نے کہا ہے کہ انہیں انصاف کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے اور قانون نافذ ہونے چاہیے دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوا بغیر کسی کچھ قرآن بھی کہتا ہے الائیسا للانسان اللہ ماہ صاحب انسانوں نے جس چیز کی جستجو کی وہ قائد آدم نے کہا تھا یہ ایک دوسرے کو مارتے پٹتے تھے یہ کثلک اور پروٹیسٹنٹ ہاں جی زندہ جلاتے تھے اور یہ تھا اور تہذیب جو ہے خلاصہ اس کا یہ ہے ان کے پہلی تقریر کا کانسیٹوینٹ اسمبلی میں کہ یہ اختیار کرنا پڑتا ہے اس لئے کوشش کرنا پڑتی ہے برطانیہ پہ وائیکنگز نے رول کیا نارمنز نے رول کیا اپنا رومنز نے رول کیا ایون فرنچ نے رول کیا انڈیا کی جو تاریخ ہے وہ تو آپ کو معلومی ہے بلکم بعد یہ ساری قومیں اس سے گزرتی ہیں خطرناک بات یہ ہے کہ آپ وہ مید کھو دیں خان صاحب سے کتنی دفعہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا لکھا سینکڑوں پروگراموں میں کہا ایک دفعہ اس کا ایک پورا تجزیہ ہے میں نے لکھا تو ایاز امیر صاحب نے کہا کہ اس کو ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اوہ بھائی یہ لیڈر نہیں ہیں یہ خوشاندی ہیں خوشاندی جن کو آپ جمع کر رہے ہیں جو آپ کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ہمارہ دفتری زندگی کے ایک تجربہ ہے ہمارہ دفتری زندگی کے ایک تجربہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بیٹا ہوا آدمی مثلا میں اخبار میں نیوز ایڈیٹر رہا ہوں میں اگزین ایڈیٹر رہا ہوں ایڈیٹورل پیج کر آپ کے خوشاند شروع کر دے اس کی کرسی وہاں سے اٹھوا گیا اس کو انہ میں لگوا دے ایک وہ اپنا وقت دیا کر رہا ہے ایک اپنا وقت دیا کر رہا ہے ایک میرا وقت دیا کر رہا ہے آپ نے ایسا آرٹیکل ایک سابتے ہیں انہوں نے کہا آپ نے ایسا آرٹیکل لکھ دیا کبھی لکھا ہی نہیں گیا میں نے اگلے دن اسے کہا کہ ان کا کام بہت امپورٹنٹ ہے ان کو وہاں بہت بڑا حال تھا وہاں بٹھائیں بات یہ ہے کہ سارے لیڈر کیسے بھاگ گیا ہے اوہ بھائی دباؤ تھا ہم پہ دباؤ نہیں ہے ہم پہ اتنا ہی دباؤ ہے جتنا ان پہ تھا آپ نے نئے لوگوں کو ٹرینڈ نہیں کیا پیمبر انہیں کیا کیا جناب رسالت ماہب کا تو پورا ہی ریکارڈ ہمارے سامنے ہے نا شاید ہی کوئی چیز میں اس سے ہو گئی ہو کہ ہر دباؤ جب مدینہ سے جاتے تھے تو نیا اپنا کام مقام آدمی بنا کے جاتے تھے تو اس کی تربیت ہو چار ہزار آدمی ٹرینڈ کیے چار ہزار آدمی ان میں سے ہر آگد میں ملک گورن کر سکتا تھا یا وہ بڑا اوریٹر تھا یا وہ بڑا جرنل تھا یا وہ بڑا ایڈمنیسٹریٹر تھا یا وہ بڑا سکولر تھا لوگوں کی تربیت خان صاحب کو ایک فرمولہ تھا کہ لیڈر اگر ٹھیک ہو او بھائی لیڈر اگر ٹھیک ہو تو ملک بن جاتا ہے کائدہ اظم ترسلے بڑا اچھا لیڈر تو پچھلے تین سو سال میں پیدا نہیں ہوا جب سے کانسٹیوشنل گورننس کا تصبر ہے مگر انسٹیوشن تو بنائیں گے پولیس بنائیں گے تو بنیں گی ایف بی آر بنائیں گے تو بنیں گی جس کو شبر زیدی کہتا بیس ہزار یا ناکارہ ہیں یا لٹے رہے ہیں سیبل سروس جو ہے وہ ڈیڑھ سدھی پہلے کے تصفرات پر قائم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے یہ مایوسی یہ خوف اس میں سے باہر نکلیں دیکھئے ایک ارب بیس کروڑ رپے کے ریزروز رہ گئے تھے انڈیا کے نائنٹی ون میں ایک ارب بیس کروڑ ایک ارب کی آبادی میں تو من مہون سنگ اٹھا من مہون سنگ اٹھا جس کو ذمہ داری سنپی گئی تھی سمیدار آدمی تھا اسے پتا تھا اس نے نام نہیں لیا نیروہ کا اور گاندھی کا کہ جو قدیم زمانوں میں زندہ تھے اور پرانا ہندوستان کا رونا روتے رہتے تھے اس نے وکٹر ہیوگو کا ایک کال جو ہے وہ بیان کیا جس آئی ڈے کا وقت آ جائے دنیا کی ساری طاقتیں بل کر بھی اسے روک نہیں سکتی اور ڈی ریگولیشن کا مشہورہ دیا انڈیا کی شرع ترقی اس دن تک پاکستان سے آدھی تھی ہماری آسطن چیفیزت تھی اس کے بعد ہم نیچے گئے سوائے مشہور کے کچھ مختصر سے وقت کے اور وہ چھ سات آٹھ پرسنٹ جب یہ اتنی بڑی آبادی ہوگی چھ سات آٹھ پرسنٹ پر پہنچیں گے اور وہ ان کے ایکانومی کہاں پہنچ گئی جنہیں کاروبار کرنا آتا ہی نہیں تھا جتنا انیشیٹیو ہمارے لوگوں میں ہیں انڈینز میں تو اس کا عدد بھی نہیں ہے ہم خراب حالات کے باوجود سیاسیت میں اس تحقام کے بعد جن سے زیادہ ترقی کریں اوہ بھائی اللہ کے بندوں یا وکیل نکلیں ایک مسئیبت یہ ہے کہ جب لوگ احتجاج کرتے ہیں تو گالی دیتے ہیں تانہ ذنی کرتے ہیں تمسکر بڑھاتے ہیں اوہ بھائی تمہیں قائد اعظم جیسا رول مارڈل تمہارے پاس ہے شاہستہ جمہوری جد و جہت کیوں نہیں کرتے تشدد کا انصر جو ہے وہ کیوں آ جاتا ہے نہیں تانہ ذنی تمسکر پرامن طریقے سے ہم کیوں نہیں اپنے حقوق لے پاتے ہیں دیکھیں پرامن طریقے سے ہم نے چلائی تھی نا جی احتجاجی تحریک چلائی تھی اور کامیابی سے چلائی تھی ہماری وقلہ تحریک ماضی میں وہ کامیاب ہوئی اور دو سال پورے ہم سڑکوں میں رہے اور ہمارے پتشدد بھی ہوا ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے ہمارے اوپر تضاب پھینکے گئے ہمارے کئی لوگ ہم لوگ جیلو میں گئے لیکن کبھی ہماری طرف سے سٹارٹ نہیں ہوا کہ ہم کسی کو ماریں کسی کو پتھر ماریں ہم پورا منطر ایک ایسے نکلتے تھے سڑکوں پہ آتے تھے سبرین کڑ کے سامنے روز ہوتے تھے ہر روز ہائی کوٹوں میں کرتے تھے ہفتے میں ایک دن پکا فکس تھا اور ہم ہم نے اس کاز کی خاطر آئین کی بارہ دستی قانون کی حکمرانی اور آساد عدلیہ یہ تین ہمارے سلوگنز تھے اور اس کے لیے ہم نکلے چونکہ ایک کاز تھی اور اس وقت گھٹن کا محول تھا جیسے آج ہے اسی طرح کا گھٹن کا محول تھا اس وقت بھی وائلیشن اپ فیومن رائٹس ہی لیکن آج اس سے زیادہ ہے آج اس سے زیادہ ہے آج بظاہر جمہوری حکومتیں ہیں اس وقت قابلی اور ایم کیم ان کے ساتھ کھڑی تھی آج کچھ اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ یہی سیٹویشن نہیں بلکہ اس وقت تو یہ سیٹویشن تھی کہ کم سے کم یہ کچھ نہیں ہو رہا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں گھج جائیں ہم لوگ اپنے دفتروں میں بیٹھتے تھے آتے تھے لوگ ہمارے خلاف سارا کچھ پروسیڈنگ بھی ہوتی تھی لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ لوگوں کے گھروں میں گھج جائیں چادر چادر باری کا تحفظ جو ہے وہ اس کا بلکل پامالی شروع ہو جائے بچیوں کو اٹھا لیں اور اس طریقے سے ڈریک کریں یہ چیزیں اب ہم نے دیکھی ہیں which is very wrong اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ جیسے حرون نشید صاحب نے بڑا اچھا کہا جب آپ جمہوری طریقے سے سیولائز طریقے سے آپ ایک بات کرتے ہو دلیل کے ساتھ اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ چجائے کے آپ گالی دیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج دوبارہ وکیل اٹھ رہے ہیں اور ہماری پچھلے ہفتے سے تحریک آغاز ہو گیا ہے اور آج بھی لاہور میں ہمارے کئی لوگ نکلے ہیں اور مال روڈ پر انہیں مظاہرہ بھی کیا ہے اور آئندہ کے لیے بھی ہم نے پٹیشن فائل بھی کر رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کی یہ جو اپلیکی بیلیٹی سیوی لینز کے خلاف کر رہے ہیں اس کے لیے بھی سپریگوڑ بار سیشن نے یہ کہا ایک ہم کرنے لگے ہیں اور ہم نے انشاءاللہ اس کا آغاز شروع کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو ایک امید کی طرف واپس لانا ہے یہ جو ناومیدی ہے یہ سب سے بڑا لاس ہے شویب شاہن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بات بڑے شد و مد سے گزشتا کچھ ہفتوں سے بلکہ یوں کہا جائے کہ تقریباً لاسٹ دس بارہ دن میں ایک بات کی جا رہی ہے کہ میعہ محمد نماز شریف جو ہیں وہ وطن واپس آئیں گے ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جائے اور جو حاضر سروس اداروں میں بیٹھے ہوئے سربراہان کے لیول کے لوگ ہیں وہ جائیں وہ جا کر ان سے کہیں کہ خدارہ پاکستان واپس آ جائیں تو جو سٹیٹس ہے میعہ محمد نماز شریف کا جو کیسز کا جو ان کی ناہلی کا جو سزا کا سٹیٹس ہے تو یہ جو خواہش پاکستان میں ویسے تو بڑے کرشمیں ہوتے ہیں بڑا کرشمہ سازی آتی ہے اور کہتے ہیں کہ ممکنات کا کھیلہ کچھ بھی ہو جاتا ہے یہاں پر تو یہ پاسیبلیٹی ہے کوئی اس میں کوئی کانونی آئینی گنجائش نکالیں کچھ لیکن عیسیٰ نقوی صاحب ہم بدقسمت کون میں ہیں ایک شخص سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ساڑھے چار سال پہلے پچاس روپے کا سٹام پیپر لکھ کے چلا گیا جس کے گارنٹیر موجودہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے کہ جناب بس میں چار ہفتے بعد واپس آ رہا ہوں یا چھے ہفتے بعد واپس آ رہا ہوں بس علاج کرایا اور واپس آیا اور علاج کرایا یا نہیں کرایا پوری دنیا گھوم رہے ہیں سعودی عرب بھی گئے امریکہ بھی گئے پورا یورپ بھی گھوما جہاں جہاں بھی گئے خیر جائیں ان کا حق ہے لیکن وہ جہاز پاکستان کی طرف رخ نہیں کر سکتا اور ان حالات میں جو آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی دوستی پرائم منسٹر آف پاکستان اس کا سگا بھائی اور جو انٹیرم سیٹ اپ پنجاب ہے یا باقی دو صوبوں میں ہیں وہ وہ ہیں جو ان کے نومینیز ہیں اور اس کے علاوہ باقی دو صوبوں میں بھی ان کی ایک لحاظ سے اتحادی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور آج وہ نہیں آسکتے اچھا جس بات پہ وہ کنوکٹڈ ہیں وہ کنوکٹڈ بھی ہیں اور ابسکانڈر بھی ہیں قانون سے بھاگ گئے ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ جس سیون فیڈ اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں آج ہی کسی کو آ کر بتا دیں کہ بھئی یہ کس کا ہے ابھی مریم نواز کو جو فارق کیا ہے انہوں نے کہا جی یہ تو ان کا ہے ہی نہیں یہ انہوں نے کہا ایڈمیٹ کیا ہے اور ایڈمیٹ نہیں کیا آپ لوگ کہی سے نکال کے نہیں لائے جہاں آپ کے بچے رہ رہے ہیں جہاں آپ کی بیٹی جا کر رہتی ہے یہ ایک چیزی بتا دو جہاں حمداللہ محب آپ سے آ کے ملتا ہے جلے جو آپ اتنے عرصے سے رہ رہے ہو آپ بتا دو آپ کس کپیسٹی میں مہا رہ رہے ہو صرف یہ ایک ثبوت دے دو باقی سب چھوڑ دو ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں پوری قوم معاف کر دیتی ہے بات یہ ہے کہ بدغسنتی ہے ہمارا نظام انصاف کبھی دورہ میں آ رہا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کی چھتری ساتھ ہوتی ہے تو نظام انصاف بزن جاتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کی چھتری ان کے سر پہ نہیں ہوتی تو نظام انصاف اور قانون جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں اس وقت کی جو سیچویشن ہے وہ اس وقت ایبسکانڈر بھی ہیں کرپشن میں وہ کنوکٹڈ ہیں اور عدالت سے بھاگے ہوئے ہیں اس کے باوجود اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اس کے لیے دارے کھڑے ہو جائیں کیا یہ تو جرم نہیں ہے جرم وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہاں حقوق دے دو جو یہ کہتا ہے کہ یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دو جب عمران خان یہ مطالبہ کرتا ہے تو سب سے بڑا مجرم وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کہیں بات یہ ہے دیکھئے میں اسٹیبلشمنٹ کی چھتری ساتھ بھی کوئی پتہ کھا بات یہ ہے یہ عجیب قوم ہے قائد آزم اور اقبال کا میں نے پچھلے چالیس سال سے مسلسل مطالبہ کیا ہے کیسی قوم ہے کوئی آدمی تاریخ انسانی میں اگر آپ ایک سب سے بڑے شاعر کے انتخاب کرنا چاہیں تو آپ کو اقبال کو ان میں شامل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مولا روم سے ان کا موازنہ ہوگا یا کس سے ہوگا یا دوسری قوموں کے شاعر ہیں وہ آپ سے کہتا ہے دیکھا کر کوچے چاکے گریبہ میں کبھی کیس تو لیلا بھی تو سہرہ بھی تو محمل بھی تو آہ کس کی جستجو رکھتی ہے آوارہ تجھے راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو اوہ بھائی کرائیسیز میں ہی تو اپرچونٹی ہوتی ہے دیکھئے اس نظام کے بدلنے کا وقت تا پہنچا ہے اور دنیا کی لوگ لوگ عمرانہ کے شاعر ہیں ٹھیک ہے عمرانہ کے کرزما ہے یہ بات درست ہے کہ اس میں ہمت ہے دلر آدمی ہے لیکن دو اور خصائص اس میں نہیں ہیں جو ایک لیڈر میں نے چھئی ہے اس درجہ کا علم اور اطراق نہیں ہے اور سینس اف ڈائریکشن نہیں ہے چار چیزیں لازم ہوتی ہیں لیکن یہ کیسا آدمی موجود ہے جو کھڑا ہوا ہے راہ میں اور تکلیف جائلنے کے لیے تیار ہے لیڈر سارے بھاگ گئے لیکن ووٹر تو ابھی اس کے ساتھ ہے یہ جو سیکریپٹ لکھا ہوا ہے جو پروگرام سے پہلے آپ مجھ سے بات کر رہے تھے میں آپ کو دو باتیں پورے بسوک کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک یہ کہ اس سیکریپٹ پر عمل نہیں ہو سکتا سوال ایپ آپ ستر فیصد لوگوں کو روکیں گے کیسے ستر فیصد ہے اس سے ایک فیصد بھی کم نہیں ہے ہم نے خود سروک رہے دو سال کے بری حکومت آتی ہے وہ کون لائے گئے دو سال کے بری حکومت اللہ تعالی نے باتیں تو چل رہی ہیں خدا نے اپنی دنیا جہا رانہ سناولہ کے حوالے کر دی ہے کمال کرتے ہیں میں آج صبح پڑھ رہا تھا اللہ ترجل المہور معاملات میری بارگاہ میں پیش کیا جاتے ہیں آزمائش کوئی بری چیز نہیں ہے آزمائش اگر بری چیز ہوتی پہ امرو پہ کیسے آتی جی کس تکلیف سے وہ گزارے گئے پتھر بازاری لونڈوں نے پتھر بڑھ سائے کائنات کے افضل ترین انسان پہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے فضائل بیان کرنے چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے کلم ہے آبلہ پا اور مدہ باقی ہے ورق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے وہ آزمائش تو انسان کی فرقے لیے لکھی گئی ہے قرآن مجید کہتا ہے ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تمہیں آزمائیں آئیوکم محصر محملہ سہمی ہوئی قوم بیٹھی ہوئی ہے پولیس آئے گی رانہ سناولہ کے بندے آئیں گے فلان آئے گا آئے گا تو آئے گا تو بیماری نہیں آتی زندگی میں تکلیف آدمی کو سینی پڑھتی ہے بے روزگاری آتی ہے دکھ جیلنے پڑھتے ہیں وہ کیا کہ آپ سین کا مصرہ ہے دکھان دی روٹی تو سولہ دا سالہ نوی تو آزل سے آدمی کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اور لیکن کبھی کسی خوفزدہ قوم نے بھی آزادی حاصل کی ہے اپنے حقوق حاصل کی ہیں تشدد نہیں گالی نہیں توہین نہیں تمسکر نہیں اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا ایک شاہست میں کہتا ہوں صرف تین دن کے لیے کام کرتے ہیں ایک گمبلہ توڑے بغیر ایک پتہ بھی نہ ٹوٹے ایک نعرہ بھی نہ لگے لاہور کی مال روڈ فیصل ابنیو اور کراچی کی فیصل روڈ کو تین دن کے لیے بند کر دیں اور کوئی نعرہ نہ لگائیں کسی شخص کے خلاف ایک لفظ بھی نہ کہیں اور صرف یہ مطالبہ کریں آئین کے حکمرانی ہونی چاہیے عدالت ٹھیک ویسلے کریں پولیس ظلم نہ کریں ٹھیک ہے یہ لیڈر شعبدہ بات جو قوم اپنے آپ کو لیڈروں کے حوالے کر دیتی ہے یہ نواز شریف صاحب یہ ننسل منڈیلا ہیں ان کا استقبال یہ امام خمینی ہے یہ قائد اعظم ہیں ہیں جی جو آدمی اپنے پورے دور اقدار میں روپیہ جمع کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکا جہاں کسی خاتون کی عصمت لٹتی تھی دس کیمرے لے کے پہنچ جاتا تھا کوئی محزز انسان ایسا کر سکتا ہے جس کے بھائی کا حال یہ ہے کہ آپ بھی کبھی نہ کبھی دوستوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے کبھی کوئی پھل بھیجتے ہوں گے جو ائرپورٹ پر کھڑا ہوگا کہ میں تمہارے لئے عام لائے ہوں یہ کامن سنس کا عالم ہے یہ ہمارے لیڈر ہیں اور وہ بلاول صاحب ہیں کسی سروے میں ان کی ریٹنگ ایک پرسنٹ سے اوپر ہے بطور وزیر اعظم کے وہ کہتے ہیں ان کو وزیر اعظم بنا دیں گے کیسے بنا دیں گے وزیر اعظم کیسے بنا دیں گے اور بنا دیں گے تو وزیر اعظم کی طور پر کام کیسے کر سکیں گے ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے ان کے والد کو دیکھا ان کے نانا کو دیکھا نہیں بنا سکتا کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اچھا اچھا مدلہ یہ ہے دوب کے مر جانا چاہیے اس قوم کو اگر وہ ہمارا صدر بنا دیا جاتا آج بہت شہرانہ گفت کو کر رہے ہیں وہ بات کیا ہے بھائی کرائیسز میں اپرشنٹی ہوتی ہے اٹھ کے لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوتے کھڑے ہونے کا مطلب ہے شریفانہ طریقے سے محذب طریقے سے ایک ایسی خان صاحب نے اپنے لوگوں کی تربیت کیا کہ وہ سوال تمسخر اڑانے کے کوئی طریقہ آج اب ان سے کہا جاتا ہے بھائی طاقت دلیل میں ہوتی ہے بیٹھے ہیں نا وکیل صاحب طاقت دلیل میں ہوتی ہے فکر اچھا وکیل ہے وہ جو بہترین دلیل لیتا ہے وہ نہیں جو جس میں زور خطابت زیادہ ہوتا ہے حارون صاحب مجھے بریک لیتا ہے راستہ تو موجود ہے اب آپ اس پہ چرلنگل تیار ہی نہیں تو کیا کیا جائے بریک لینے دیں بریک کے وقت ساتھیں ہیں تو بات کریں گے استحقام پاکستان پارٹی لانچ ہوئی تھی آج اب سے تھوڑی دیر پہلے ان کا ایک جو ہے وہ ترجمان فردوس آشکوان صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ کے بارے میں بات کریں گے اور یہ استحقام پاکستان پارٹی پاکستان میں استحقام لائے گی اس کے حوالے سے بات کریں گے آفٹر دی بریک ملکم بیک آفٹر دی بریک شویب شاہین صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو گفتگو چل رہی ہے آئین اور قانون میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی دو سال کا سیٹ اپ آ جائے گا بری سیٹ اپ یا اس کو چھ ماہ جو ہے وہ مزید چلایا جا سکتا ہے آپ کی کیا ریڈنگ ہے کیا اس قسم کی کوئی تیاری ہو رہی ہے کوئی گراؤنڈ پریپیئر کیا جا رہا ہے دیکھیں جب آپ نے آئین پہ عمل درامت نہیں کرنا اس سرزمین کو آپ نے بی آئین کر دینا ہے آپ نے آئین کو موطل کر دینا ہے پریکٹیکلی انڈیکلیئرڈ مارشلہ لگا دینا ہے تو پھر آپ جو چاہے کر لیں دیکھیں آئین کا مطابق نائیٹی ڈیز میں الیکشن ہونے تھے آپ نے نہیں ہونے دیئے سپرین کورٹ نے کہا اس کے باوجود آپ نے کہا ہم نہیں مانتے پارلیمان کو آپ نے استعمال کیا آپ نے کہا سپرین کورٹ کے اوپر تذہیق شروع کر دی ان کو بلیک مل کرنا شروع کر دی ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہ آپ نے کنٹینرز لگا دیئے آپ نے کہا ہم نہیں مانتے آپ کے فیصلے کو لیکن جو یہ کہتے رہے جو آج تک کہا جا رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے آئین میں نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے لیکن آگے کیا ہوگا اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اور جو بوری سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے تین مہینے کے لیے آیا تھا نائنٹی ڈیز کے لیے اب اس کو نو مینے گزارے گا یا کتنے عرصے گزارے گا تو اب یہ ان کا جو ٹینئور ہے وہ ختم ہو جائے گا بارہ یا تیرہ آگست کو تو جب وہ ختم ہوگا تو یہ ختم ہو جائیں گے اور ان کے خاتمے کے بعد آئین یہ کہتا ہے سکسٹی ڈیز میں الیکشن ہوں گئے بوری سیٹ اپ آ جائے گا اب مسئلہ پھر یہاں ہے مسئلہ یہاں ہے کہ جب وہ آگے وہ بوری سیٹ اپ الیکشن نہیں کراتا پھر ظاہرے عدالتوں کے سمداری بڑھ جاتی ہے عدالتیں جو پہلے بھی رولت عدالتوں نے تو پہلے فیصلہ دیا چودہ مئی کا اس کا کیا سٹیٹس ہے وہ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ تو ہوا نہیں دیکھیں پہلا فیصلہ آیا تھا یک کمارش کا اس کے اوپر عمل درامت to that extent ہو گیا کہ ایک ڈیٹ فکس کر دی گئی اس وقت ڈیٹ کی فکسیشن بھی نہیں تھی پنجاب کی حد تک کیپکے کی حد تک تو وہ بھی نہیں آیا تھا حالانکہ فیصلہ اس میں یک کمارش پہ فیصلہ میں موجود ہے پھر الیکشن کمیشن نے جو کہ ایک پارٹی بنا ہوا ہے زارے وہ ان کے ساتھ ہے پی ڈی ایم کی حکومتوں کے ساتھ جو وہ خواہش ان کی ہوتی ہے ان کے خواہش تھی کہ ہم انہیں الیکشن نہیں کرانا اس نے آٹھ اکبر کی ڈیٹ ڈال دی اس کے اوپر دوبارہ فیصلہ آیا چار چار کا چودہ ماہی کی ڈیٹ آگئی اور اس کے اوپر یہ الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ ہمیں نفری دے دیں ہمیں خزانہ دے دیں تو ہم الیکشن کرانے کو تجار ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنا نیو گراؤنڈ لے کر آ گیا جبکہ گورنمنٹ نے کوئی ریویو نہیں کیا نیو گراؤنڈ لے آ گیا جی نہیں ہم تو الیکشن کرائی ہی نہیں سکتے ہیں بے شک ہمیں نفری اور پیسے بھی مل جائے تو ان کا وہ آرڈر سٹسائیڈ ہوا اور چودہ ماہی کا فیصلہ آ گیا لیکن اس کے باوجود اس پر عمل درامت نہیں ہوا لہٰذا آپ وہ آج فکسہ کوٹ میں اور وہ اس دوران وہ دو قوانین اور لے آئے جب یہ آخری دن تھا آرگومنٹس کا اس دوران اس دوران ایک لے آئے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو کہ پہلے بل تھا جس کو سپرین کورڈ نے سٹے دیا آرٹ فکری بینچوز کو سماعت کر رہا ہے دوسرا اس دوران لے آئے وہ ریویو آف ججمنٹ این آرڈر ایکٹ دوہزار تئیس اور اس کے اوپر بھی دوبارہ ارگومنٹس ہو گئے ہیں جو کہ جس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ بھی انکانسٹیوشنل ہے اور اس کو بھی سٹسائیڈ کرے گی سپرین کورڈ زیادہ امکان یہ ہے اور جو ان کا ریویو ہے جو کہ نئے گراؤنڈ لے کر آئے ہیں وہ بھی ریسپنس ہو گا تو اب اگلا جو آپشن ہے کون کے خلاف پروسیڈنگز ہوں گی جن جن لوگوں نے سپرین کورڈ کے فیصلے کو وائلیٹ کیا اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فرض کرو جی اس کے بعد وہ انڈیفنیٹ پیریٹ کے لئے کانٹینیو کرتے ہیں دیکھیں مارشلالہ کے زمانے میں تو یہ اس لیے ہوتا تھا کہ جیسے زیادہ لگ نے کہا تھا کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کرائیں گے نہیں کرائے نو سال میں اور اگر ایک بیچ میں لولے لنگڑے کرائے بھی تو غیر جماعتی الیکشن کرائے لیکن اس وقت آئین محتل تھا آج آئین باقی ہے آج اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درامت نہیں کراتے تو میننگ دیر بھائی عدالت کا جو نظام ہے جسٹس سسٹم ہے تو وہ تو کلیپس کر گیا پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی غریب آدمی کے درمیان جب آپ فیصلہ کریں گے تو وہ بھی کہے گا میں نہیں مانتا اس لیے کہ آپ تو اپنے فیصلے پر عمل درامت نہیں کرا سکتے یہ جو نوے روز کی ظاہر ہے کہ یہ معاملہ تو وائلیشن تو ہو گئی اب اس کو آئین کے آرٹیکل دو سو چوون کے تحت اس کو اس کا سلام لے گا کچھ اور کرنا پڑے گا دیکھیں آئین کے آرٹیکل ٹو فیفٹی فور میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے کانسٹیچوشنل سبرین کوٹ نے فیصلہ خود دیا ہے کانسٹیچوشنل ریزنز ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ ٹو فیفٹی فور کا بہانہ لے کے بیٹھ جائیں کہ جناب جب الیکشن ہوں گے ہم یہ کہیں گے کہ آئینی کام اگر وقت پہ نہیں ہوا بعد میں ہو گیا تو صرف اس لیے کہ وقت پہ نہیں ہوا تو وہ غیر آئینی نہیں ہو گیا لیکن آج جو زمانہ گزر رہا ہے جو کچھ پیرٹ گزر رہا ہے جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو غیر آئینی طور پر نبے دن کے بعد وہ تو سب کچھ غیر آئینی ہے اور الیکشن کا ہو جانا بعد میں وہ تو آئینی ہو جائے گا لیکن اس زوران جو غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں ان کو کون جسٹیفیکیشن دے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ چلا نہیں چلا سکیں گے میں عرون شید صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ اکتوبر یا نومبر کے بیچ میں الیکشن ضرور ہوگا اور اگر اس کو انڈیو اور غلط طریقے سے ایکسٹینشن کی کوشش ہوئی تو یہ ایک ٹوٹل غیر آئینی اقدام ہوگا اور جو اس کو کرنے کی کوشش کریں گے ان کے خلاف آرٹیکل سکس کی پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ آئین شکنی کے مترادف ہیں آرٹیکل سکس کی پروسیڈنگز حارون صاحب تھوڑی دیر پہلے فردوس آشی قوان صاحبہ کا ٹوئیٹ آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو صدر ہیں اس تحقام پاکستان پارٹی کے علیم خان صاحب انہوں نے وفاقی کابینہ میں موجود اپنے دو لوگ آن چودری اور نومان لنگڑیال سے کہا ہے کہ آپ مصطفی ہو جائیں کیونکہ بارہ دن کے بعد بارہ تیرہ دن کے بعد پارٹی کے جنم کے بارہ تیرہ دن کے بعد ان کو یہ لگا ہے کہ سیاست کرنی ہے تو انٹی پی ڈی ایم کرنے پڑے گی ان کی کشتی میں بیٹھ کر لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کریں گے بات یہ ہے وہ تو بتاشیہ کی طریف بیٹھ چکی پارٹی اس کا کیا ذکر ہے یہ تو وہ ماں باپ ہے جو بچہ اسپتال میں چھوڑ کیسے لگا ہے بات یہ ہے وہ موچی درواز میں بوٹا صاحب تقریر کر رہے تھے اب ان پر اور تو کوئی اتراز ہو سکتا ہے وہ فسیح بہت تھے آرٹیکلیٹ بہت تھے کسی نے کہا احمد سعید کروانی انہوں نے کہا وہ سامنے تیس چالیس پچاس آر آدمی بیٹھا انہوں نے کہا بھائی چرچل کی بات کرو ڈگال کی بات کرو ایک آمد سعید کروانی کہاں سے آ گیا بعد یہ چھوٹے چھوٹے داکار ہیں یہ بیچارے ان کو کوئی ان کو کوئی کردار نہیں ہے اگر ترجمان کے لیے انہیں ملی ہیں محترمہ وہ اپنا کیا نام بتایا دو ساشی کمان دو ساشی کمان فیاضل حسن چوہان بھی ہیں فیاضل حسن چوہان تو بھائی ان سے بھی باہن چودری صاحب آگی ہیں اس واقعے سے صرف ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ پارٹی کی قیدت سنبھال لی ہے علیم خانے جہانگیر ترین صرف قائد ہوں گے جہانگیر ترین کا جو مزاج میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہت میری ان سے ملقات رہی ہے کہ وہ کوئی زیادہ مدھرک نہیں ہوں گے لیکن اصل پریریٹی بزنس ہے جہانگیر ترین اپنا یہ اپنا لیڈری کرنا چاہتے ہیں اس پارٹی بیچاری کی کیا حیثیت ہے اس کو یہ اگر دو تین فیصد ووٹ لے لے الیکٹیبلز کے ووٹ کم ہو گئے ہیں ووٹ جو ہے نا جی اب دیکھیں نا کتنے میں اگر واقعات بیان کروں گا تو نہیں ہے کچھ حل پر ووٹ توڑ تو سکتی ہے سوال ہی بہتا نہیں تھا کس کے توڑے گی میں یہ بات کہا چکا میں اس کو پھر دور آتا ہوں کہ وہ جو خاتون ہے اس کا نام مجھے بھول جاتا ہے وہ جو جس کو مریم نواز کے کہنے پر پکڑا گیا ہے کہ اس کو مریم نواز کے خلاف گجران والے میں لاور میں کھڑا کر دیں ہینڈز ڈاؤن اس کو ہرا دے گی ہاں جی وہ جو اس پر تنقید کیا کر کے خانم کیا نام ہے اس کا آلی آمزہ نہیں دوسری جو خاتون ہے اچھا خیار بات یہ ہے سنم جانت جو جو بوڑ جس کے ہیں بوڑ جس کے ہیں اس کا آپ نام نہیں لے سکتے ٹھیک ہے پارٹی جو ہے وہ اس کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے او بھائی کوئی مزاق ہے یہ جو کارٹ کی ہنڈیا ہے اس کو جب چولے پہ رکھیں گے تو اس میں کھانا کیسے پکے گا وہ ہنڈیا تو مٹی کی ہونی چاہیے یا سیلور کی ہونی چاہیے یا سٹینلر سٹیل کی ہونی چاہیے باز ہے ہمارے شمال میں پتھر کے بھی برطن بندہ تھے کسی زمانے میں بات یہ ہے یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے ان کی میٹنگ میں نہیں دیکھا تھا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا موچ چھپا رہا ہے کوئی ادھر کر رہا ہے جب وہ باہر نکلے میڈیا نے سوال کیا میڈیا نے سوال کیا ایک بندے نے بھی جواب نہیں دیا موچ چھپا کے باگے جب آپ کے ساتھ آ کر بیٹھیں گے آپ ان کے پرانے پرگام اٹھا کے دکھائیں گے تو وہ ان میں جررت ہی نہیں ہے دیکھیں نہیں وہ آئے ہیں نہیں ارشی صاحب دو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں آرہے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے بیانیا ان دونوں کے پاس کیا ہے اخلاقی پوزیشن مضبوط ہے ٹھیک ہے باگی یہ آگے کریں گے کیا کیا کہیں گے ان کیا کہیں گے پھر دوست عشق اعبان کیا کہیں گے ان کی سیاسی چاہیز وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا انہوں نے تکدیر کرنے تو یہ جو اس دوران باتیں چل رہی ہیں کہ جو تحریک انصاف چھوڑنے والوں کی پریس کانفرنسز میں کتا کلام کی معافی چاہتا ہوں اگر پی ٹی آئی کو حصہ لینے کی اجازت دیں گے یعنی 50% بھی کمپین چلانے کی اجازت دیں گے تو یہ جیت سکتا ہی نہیں اور اگر ان کو کمپین چلانے کی اجازت نہیں دیں گے بلکل روک دیں گے ان کے کاغذات مصرد کر دیں گے ان کے کارکنوں کو گرفتار کر لیں گے یعنی انہیں پارٹیسپیٹ نہیں کر دیں گے تو جوتیوں میں دال بٹے گی اقتدار کی ٹیمپٹیشن اتنی ہولناک ہوتی ہے کہ بیٹا باپ کو گوارہ نہیں کرتا اور باپ بیٹے کو گوارہ نہیں کرتا اور یہ ایک دوسرے کا بارے میں دراصل جو کی سینٹیمنٹ رکھتے ہیں اور پھر وہ امام شافی کا کول جو میں ہمیشہ دور رہتا رہتا ہوں کہ میں یہ مان سکتا ہوں کہ کوئی شخص الکول کے زیر اثر ہو اور وہ نشے میں نہ ہو یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی اقتدار میں ہو اور نشے میں نہ ہو اقتدار کا تو تصور ہی نشاور ہے یہ لڑیں گے بھئی آئے میں پیسے نہیں دے رہی چین آپ کو یہاں بیٹھ کے کہہ چکا سعودی عرب امارات کہہ چکے پولٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر آپ کی ایکانومی کا کوئی وجود نہیں ہوگا حکومت کیا غاق چلے گی 22% ایک سال میں ریپ کے کیسز بڑھ گئے سر لازٹ 20 سیکنڈ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ free and fair election کرائیں تاکہ uncertainty یہ ختم ہو اور اگر یہ نہیں کریں گے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ملک جو اس وقت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے اس میں مزید تباہی آئے گی افرہ تفریح پہلے گی لوگ مزید disappointed ہوں گے اور لوگوں کا ایک جو اپنا اپنائیت ہے right of vote کے ہم نے اکبرانی بنانی ہے اس کے وہ right ان کا ختم ہو جائے گا جس سے میں سمجھتا ہوں ایک ہی شخص ہے جو overseas سے پیسے لے سکتا ہے اس ملک کو اٹھا سکتا ہے وہ ہے عمران خان آپ کو اس کو موقع دیں free and fair election کرائیں جو لوگ جس کو چاہیں ووٹ دیں اس کے لیے کب چکا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے سنی گفتگو شعب شاہین صاحب اس وقت پاکستان کو جو ہے وہ صرف elections کی ضرورت نہیں ہے صاف اور شفاف elections کی ضرورت ہے ایک ایسا election جس سے عوام کا ریاست کے ساتھ اعتماد کا رشتہ قائم رہے مضبوط ہو اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ